تو گائیس کیسے ہیں آپ سب لوگ ڈارک سپیرٹ کے اپیسوڈ 121 کے ساتھ حاضر ہو تو لاسٹ اپیسوڈ کے اینڈ پہ ہم نے دیکھا تھا لین فینگ نالین فینگ سے کہتا ہے تمہیں یہاں پر جان سے نہیں ماروں گا کیونکہ تمہارے فادر نے میرے آرڈرز کو عبے کیا ہے اسی وجہ سے تمہارے پاس ایک موقع ہے اپنی کلٹیویشن کو کرپل کرو جہاں سے دفع ہو جاؤ لین فینگ اس کی بات سننے کے بعد وہیں بار خاموش ہو کر کھڑی ہوتی ہے لین فینگ اسے کہتا ہے لگتا ہے کہ تم نے میری بات نہیں سنی تو جلدی کرو اپنی کلٹیویشن کو کرپل کرو کیونکہ میں اور زیادہ تمہارے اس بدے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ نہ لین فینگ کے باس اور کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا وہ اسے کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جا کرتی ہوں اور وہ اپنے ہاتھ کو اپر کے طرف اٹھاتی ہے اپنی چیسٹ کے پر زور سے مارتی ہے اور اپنی کلٹیویشن کو کرپل کر دیتی ہے کلٹیویشن کو کرپل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ سنگی میں کبھی بھی دوبارہ سے کلٹیویٹ نہیں کر پائے گی وہ ہمیشہ کے لیے صرف ایک کام انسان بن گئی ہے نالین فینگ اپنی کلٹیویشن کو کرپل کرنے کے بعد ابھی بھی کافی زیادہ گسے میں ہوتی ہے جیسے کہ وہ لین فینگ سے دوبارہ بدلہ ضرور لے گی ہمارا لین فینگ اس مسئلے کو سلجانے کے بعد پوجن سے کہتا ہے پوجن تم شہارے پر اس بیلڈن میں ہیڈ ہو اور جہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ سب کو تمہیں دیکھنا ہوگا میں فیلال کے لیے ایک دوسری جگہ پر جا رہا ہوں اپنے پرسنل میٹر کو نمٹھانے کے لیے ہمارے سارے ٹروپس یہی پر رکیں گے اور یہی پر ہمارا بیس بنے گا پھر وہ کچھ سولجر سے کہتا ہے کچھ سولجرز میرے ساتھ ہو وہ لوگ کہتے ہیں لین فینگ اپنی آرمی کے کچھ سولجرز کو اپنے ساتھ لے کر جہاں سے چلا گیا ہے تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہاں پر گ گیا ہوگا اسے کچھ کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ اپنے لین کلین کی طرف واپس گیا ہوگا کیونکہ اگر اس کا نام لین فینگ ہے تجھے واقعی میں لین کلین کا ہی ایک لڑکا ہوگا اسے ہم نے بھی سنا ہے کہ لین کلین کے لڑکے کو کلین سے نکال دیا گیا تھا نیکس سینہ میں لین کلین کا دکھایا جاتا ہے لین کلین کے ہر سال کے انڈ پر کمپیٹیشن ہوتا ہے جہاں پر سارے ینگسٹرز آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں اج بھی انویل میٹنگ کا دن ہوتا ہے تو جہ ہم پر بچے آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایرینہ کے اوپر دو بچے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لین فینگ کے بڑے انکل اور اس کے چھوٹے انکل دونوں ہی وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بڑے انکل نے اس کے ڈیڈ کو اس کی جگہ پر سے ہٹا کر اور فیملی ہیڈ بن چکے ہیں فیملی ہیڈ کی سینٹر والی کرسی کے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی سبھی لوگ اسے کہہ دے ہیں پیٹریاج تمہاری بیٹی لین کیان یہ تو واقعی میں بہت بڑی ج جینئیس ہے انہیں بہت اچھا فیصلہ کیا تھا تمہیں پیٹریاج بنانے گا کیونکہ لین کیان کے ہوتے ہوئے ہمارا کلین بہت زیادہ ترقی کرے گا کیونکہ ہماری لین کیان کے پاس ڈوال مارچل سپیرٹ ہے ایک تو فائر ہے اور اوپر سے آئیس ہے دونوں ہی کافیزتہ پاہفول ہیں اور اب وہ سول لیئر کے فورٹ لیول تک مہن چکی ہے باقی کے سبھی آلٹر بھی لین بارڈ آؤ سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹی تو واقع میں بہت بڑی جینئیس ہے وہ سب فائر کو فیملی ہیڈ اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ وہ باقی سبھی سے زیادہ سٹرونگ تھا تو کہتے ہیں کبھی لین ہائی کو یہاں کا ایک جینئیس ڈیسائپل مانا جاتا تھا اسی وجہ سے اسے فیملی ہیڈ بنایا گیا لیکن اب لین کی آن اس سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہے ان لوگ شام پر اس کے بیٹے کے بارے میں تو بلکل بھی بات نہیں کرنا چاہیں گے لین فینگ ہمیں آج بھی زیادہ ہے وہ ایک کچھرے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا ہمیں تو اس کے بارے میں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے اگر وہ مر بھی گیا ہو تو ہمیں اس پاس سے فرق نہیں پڑتا فیملی پیٹری آج ان سبھی سے کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے کہ ہماری فیملی میں اب جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ سبھی کافی زیادہ جینئیس ہیں اسی وجہ سے اس نے باقی کے سارے ینگسٹرز کو ریسورسز بہت زیادہ کام دیئے وہ سبھی لوگ اسے کہتے ہیں پیٹری آج آپ نے بلکل ٹھیک کیا لین فینگ اور اس کے باپ کو وہ دونوں گدار تھے ہمارے کلین میں رہنے کے لائک بھی نہیں تھے ان کو نکال کر آپ نے بہت اچھا کیا ہے یہ سبھی لوگ ابھی اندر وہاں پر اپنے کمپیٹیشن کو انجوئی کارے ہوتے ہیں اسی وقت ہمارا لین فینگ بھی اپنی فیملی کے باہر آ جاتا ہے وہ دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور لین کلین کے بورڈ کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے اللہ اس میں واپس گار آ ہی گیا لین فینگ کہتا ہے کبھی جی میرا گار ہوا کرتا تھا میں نے اپنی زندگی کے سولہ سال جہاں پر گزاری ہیں جیسی وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دروازے پر تو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں جہیں پر رک جاؤ تم اندر نہیں آ سکتے ہر تم ہو کون لین فینگ انہیں اپنے نام کے بارے بتاتا ہے میرا نام لین فینگ ہے وہ گارڈز اسے کہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی لین فینگ کے نام کے کسی بندے کے بارے میں نہیں سنا تمہیں شہاں پر اس فیملی کو جوئن کیے ہوئے تقریباً چھ مہینے ہو چکے ہیں لیکن کوئی بھی شہاں پر لین فینگ کے نام سے نہیں ہے ہم لوگ سبھی لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں لین فینگ ان سے کہتا ہے تو اس کا مطلب تم لوگ مجھے نہیں جانتے چلو ٹھیک ہے تم لوگ بہت ہی جلدی جان جاؤ کہ کوئی لین فینگ بھی کبھی ہوا کرتا تھا لین فینگ ان کے سامنے کھڑے کھڑے اپنے شیڈو کراس موگ کو یوز کرتا ہے اور ان کے سامنے سے گائب ہو کر اندر چلا جاتا ہے وہ دونوں گارڈز بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور آس پاس دیکھ رہی ہوتی ہیں پھر وہ لڑکا کہاں پر چلا گیا لگتا ہے کہ شاید وہ لڑکا ان کے سامنے سے گائب ہو گیا اسی وجہ سے وہ سامنے کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتی ہیں دوسرا گارڈ اسے کہتا ہم مجھے بھی نہیں پتا جانک سے ایسا لگا جیسے یہاں پر ہوا چلی ہے لیکن پتہ نہیں وہ لڑکا کہاں پر گائب ہو گیا ہے لگتا ہے کہ یہاں پر دن کی روشنی میں ہمارا سامنے کسی بوت کے ساتھ ہو گیا ہے وہ لڑکا کوئی بوت تھا پھر کسی لڑکے کی آتما ہو گی جو یہاں سے گائب ہو گئی ہے اندر کا سین دکھاتے ہیں ارینہ سٹیج کے اوپر لین ہانگ جو کہ لین کیان کا بھائی ہے وہ یہاں پر ایک لڑکے سے فائٹ کر رہا تھا اور اپنے سامنے والے اپنینٹ کو ہرا دیتا ہے سبھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو تو اپنے فادر کی طرح بہت سدھا سٹرونگ ہے تو فادر فیملی پیٹریاج ہے اور اس کا بیٹا اپنی بہن لین کیان کی طرح ہی کافی زیادہ اچھا ہے سبھی لوگ وہاں پر پھر سے وہی بیکار باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں لین ہائی اور اس کا کچھرا بیٹا جب سے یہاں سے گئے ہیں تب سے ہمارا کلین کافی اچھا رہا ہے ہمارے نئے پیٹریاج جو کہ لین ہائی کا بڑا بائی ہے اس کے دونوں ہی بچے کافی بڑے ٹیلنٹیڈ اور جینئیس ہیں لین کیان تو اس وقت ہتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ ہمارے ایلڈرز کو بھی ٹکر دے سکتی ہے وہ اپنی سول لیئر کے فورٹ لیول پر ہے فینگ ان کی باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کیا ایسی بات ہے سوچا نہیں تھا کہ یہاں پر اپنے کلین میں واپس آنے کے بعد تم سبھی بڑے لوگوں کی وہی جلی کٹی باتیں دوبارہ سے سننا پڑیں گی تم سبھی بڑے خوصر تو ابھی تک بلکل بھی نہیں بدلے وہ سبھی لوگ جیسی سنتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ان سے بات کارا وہ سبھی لوگ پیچھے کی طرف گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے وہاں پر وہ سبھی لوگ لن فینگ کو پہچان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو تو لن فینگ ہے اسے کہتے ہیں لن فینگ تمہاری حیمت کیسے ہوئی کلین میں واپس آنے کی تمہیں تو کلین سے نکال دیا گیا تھا تو لن فینگ کی انکل لن باو سے کہتے ہیں لن فینگ تم شہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو حدتہ ہے کہ تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں اسی وجہ سے مرنے کے لیے اپنے کلین میں واپس سے لے آئے لن کیان کافزدہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ لن فینگ اچانک اس طرح واپس آ جائے گا میں نے سنایا کہ امپیریل فیملی میں اس نے اپنی بہت بری چھاپ چھوڑی ہے وہاں کے لوگوں کو اس نے کافزدہ ڈڑایا ہوا ہے کہتا ہے کہ یہاں پر اپنے فادر کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس سے ریکلیم کرنے کے لیے آیا ہے وہیں پار ایک ایلڈر ہوتی ہیں جو کہ ان کے سیکٹر کے نائنٹھ ایلڈر ہیں وہ سے کہتے ہیں تمہاری حیمت کیسے ہوئی جہاں پر واپس آنے کی ہمارے فادر نے ہمارے کلین کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں کیا جبکہ تم بھی ایک کچھ رہے ہو تم دونوں باپ بیٹا نے ہمارے کلین کے نام کے اوپر داگ لگائے ہیں جبکہ پچھلی بار کمپیٹیشن کے دوران جب تمہارے فادر کو نکالا گیا تھا اس نے ایک ایلڈر کی جان لے لی تھی اسی کمپیٹیشن کے دوران اور ہم سبھی لوگ اس کے وٹنیس ہیں تمہارا فادر اپنے ایلڈر کی رسپیکٹ کرتا ہے نہ ہی تم تم بھی اپنے فادر کی طرح ایک کتے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو تم کو اپنے ایلڈر کی رسپیکٹ نہیں کرتے لانس ٹائم کمپیٹیشن کے دوران تم نے نالین فینگ کو مارنے کی کوشش کی تھی پھر اسے بندی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے لیکن آج تم اپنے یینگ سو سٹی میں واپس جلے آئے اور جہاں پر صرف واپس ہی نہیں آئے بلکہ تم لین کلین میں بھی واپس جلے آئے ہو تو لین فینگ اس ایلڈر سے کہتا ہے ایلڈر تو کیا تمہاری بکواس باتیں ختم ہو گئی ہیں یا پھر نہیں نائنٹ ایلڈر اسے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جہاں پر سے سب کچھ بکواس کر رہا ہوں لین فینگ اسے کہتا ہے جیسی میں جہاں پر انڈر ہوا تم سبھی لوگوں نے کہا کہ میں کچھرے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں پہلے بھی کچھ رہا تھا اور اب بھی کچھ رہا ہوں تو کیا تمہارے اندر کسی میں اتنی حمد ہے کہ اپنے بیٹے کو شہاں پر مجھے چیلنج کرنے کے لیے بیجو اگر واقعی میں اتنی حمد ہے تو اپنے بیٹے کو چیلنج کرنے کے لیے بیج دو تو نائنٹ ایلڈر آگے سے گصہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے بیٹے کو بیجنے پر تیار نہیں ہیں لین فینگ چلتا ہوا سیدھا آرینہ میں چلا جاتا اور ان سے کہتا ہے کیا ہوا اب تم سبھی لوگوں کی بولتی بند کیوں ہو گئی تم سبھی بڑے گوسر پر صرف بکواس باتیں کر سکتے ہو جب میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں تو تمہیں اپنے بیٹوں کو شہاں پر بیج کیوں نہیں رہے سبھی کو لگتا ہے کہ میں کچھ رہا ہوں تو تمہارے بیٹے تو مہان جینئیس ہیں لین فینگ آرینہ کے سینٹر میں جا کر پھر سے ان سے کہتا ہے کیا ہوا اب بات کیوں نہیں کر رہے لین فینگ کی انکل لین باؤں سے کہتے ہیں لین فینگ آس ٹائم ہم نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ تم ہمارے لین کلین کی ایک میمبر اور تم ہمارے بتیجے ہو کافی زدہ ویک تھے اسی وجہ سے ہم تمہاری جان نہیں لینا چاہتے تھے لیکن کیا تمہیں واقعے میں لگتا ہے کہ ہم تمہاری جان نہیں لے سکتے تمہیں تو اس بارے میں ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مارا نہیں ہم نے تمہارے پر ترس کھا کہ تمہیں جان سے صرف جانے دیا تھا اور تمہاری ہمت تو دیکھو تم واپس چلے آئے ہو لین فینگ کہتا ہے کیا واقعی میں تمہیں لگتا ہے کہ تم نے میرے پر ترس کھایا تھا اور تم نے میری جان نہیں لی تو لین فینگ اپنی انکل کی انسل کرتے ہوئے کہتا ہے جب میں جہاں پر آیا تو میں نے کافی سارے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا سبھی لوگ میرے انکل کی تعریفیں کر رہے تھے اور ان کے بچوں کی جیسے کہ کتا اپنے مالک کے تلوے چاٹ رہا ہو تم سبھی لوگ تو بہت زیادہ بے شرم انسان ہو اور اوپر سے میرے بڑے انکل یہ تو تم سے بھی زیادہ بے شرم انسان ہے نائن تیلٹر پھر سے اسے کہتے ہیں تمہاری ہمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لین فینگ کہتا ہاں میری ہمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تھوڑی دیر پہلے تم سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ لین کیان اور لین ہانگ دونوں ہی فیملی کے بہت بڑے جینئس ہیں اگر تمہیں واقعے میں لگتا ہے کہ وہ دونوں اس فیملی کے بہت بڑے جینئس ہیں تو پھر ٹھیک ہے میں شہاں پر ان دونوں کو چیلنج کرتا ہوں تم سبھی لوگ مجھے کچرا سمجھ دے ہو تو میں ان دونوں کو ایک ساتھ چیلنج کرتا ہوں اگر تم لوگوں میں ہمت ہے تو ان دونوں کو شہاں پر ایک ساتھ بیجو اگر میں شہاں پر ہار جاتا ہوں تو تم لوگ میری جان لے سکتے ہو یہیں پار اسی سٹیج کے پر مجھے مال ڈالنا تو سبھی لوگ اس کی بات سننے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں لین ہانگ اور لین کی آن بھی وہیں پر خاموش ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو تو پتا ہے کہ وہ اس کو نہیں ہراب آئیں گے تو لین فینگ ان سے کہتا ہے اب پھر سے تم لوگوں کو ساف سن گیا تم لوگ بات کیوں نہیں کر رہے میں لین فینگ جہاں پر مرنے کے لیے آیا ہوں میں ایک کچھرا ہوں جسے تم لوگ آسانی سے ساف کر سکتے ہو پھر تم سبھی لوگ اسے موت کی بیک مانگتا ہوں پلیز جہاں پر سٹیج کے اوپر آو کوئی تو جینیس ایسا ہو جو جہاں پر آ کر مجھے موت دے سکے تم سبھی لوگ صرف باتو کا ہی شیئر ہو وہاں پر کھڑے ہو کر بکواس باتیں کیے جا رہے ہو کہ میں ایک کچھرا ہوں اور تم سبھی لوگ مجھ سے اچھے ہو نائنڈ ایلڈر پھر سے چلا کر لین فینگ کو گالی دیتے ہیں جبکہ ہمارا لین فینگ اسے کہتا ہے تم اپنی بکواس بند کرو تم ہی نے تو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں ایک کچھرا ہوں ہماری فیملی کے سبھی بچے بہت بڑے جینیس ہیں تو پھر یہ جینیس یہاں پر اوپر کیوں نہیں آ رہے ٹھیک ہے ان سارے جینیسز کو چھوڑ دو تم ہی ایک ایلڈر ہو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو تو تم ہوت جہاں پر ہڈینہ میں آ سکتے ہو تو مجھے چیلنج کر سکتے ہو کہ میں جہاں پر مرنا چاہتا ہوں تو پھر میں تمہارے ہاتھوں سے مرنا چاہوں گا تو نائن ڈھائلڈر اس کی بات سننے کے بعد کہتے ہیں لین فینگ اب جبکہ لین کیان اور لین ہانگ دونوں ہی ہماری فیملی کے بہت بڑے جینیس ہیں تو ان دونوں کا تمہارے ساتھ فائٹ کرنا نہیں بنتا کیونکہ ہم انہیں تمہارے ساتھ فائٹ کرنے نہیں دیں گے یہ ان کے لیے بہت بڑی انسلٹ کی بات ہوگی ہماری فیملی کے نائن ڈھائلڈر کو چیلنج کر دیا کہیں لین فینگ پاگل تو نہیں ہو گیا اسے نہیں پتا کہ نائن ڈھائلڈر کتنے زیادہ سٹرونگ ہیں ہماری فیملی کے نائن ڈھائلڈر ان کو کمبیٹ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے اور جہاں اپنی سول لیئر کے فیفت لیول پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ نائن ڈھائلڈر کی کلٹیویشن لین فینگ سے زیادہ ہے اسی وجہ سے لین فینگ کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں اب تو لین فینگ جہاں پر ضرور مرے گا تو لین فینگ اور ہمارے نائن ڈھائلڈر میں جہاں پر فائٹ سٹارٹ ہوگی جی فائٹ ہم لوگ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جہاں پر اپیسوڈ وان ٹونٹی وان کا اینڈ کریں گے اپیسوڈ کے ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو کمیٹ کا کس روپ دائیے گا چینل کو سبسکرائب کا دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کا دیں شکریہ